دیکھیں اگر آپ ایک چیز کا سر اب ذکر کروں کہ ہم اس کے خلاب ریویو فائل کریں گے سپریم کورٹ میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو آٹھ فروری کا الیکشن تھا اس میں جو ہوا وہ پوری قوم کو پتا ہے جس طرح سے ہمارے امیدواروں پہ ہماری پارٹی کا نشان لے لیں ہر بحث باہر طور پہ ہر چیز میں ہمارے آگے روڑے اٹکائے گئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے فیصلے کے تناظر میں کہ جو آٹھ فروری کو جو پروسس شروع ہوا تھا اس کا یہ تسلسل ہے یہ اگر آپ اس کو ہر ڈیولیپمنٹ کو دیکھیں تو اس کا مقصد یہی ہے کہ کسی طریقے سے بھی پاکستان تحریک انصاف کے کے اینڈیٹس جو فارم فورٹی فائی فارم فورٹی سیون کے جال سے بچ کے نکل گئے ہیں ان کو کس طرح سے گھیرا جائے اور ان کے گرد کیا کون سا جال بچھائے جائے کہ ان کو وہاں سے جو اندر ہیں ان کو وہاں سے باہر نکالا جائے اور وہ لوگ جو کہ عوام جن کو ریجیکٹ کر چکی ہے جس کو کہ ہم فارم فورٹی سیون والا اور اس میں سے اکثریت ان کے بیٹھی ہوئی ہے یہ سترہ سیٹوں والے لوگ ہیں اور ان کی جو ایک آرٹیفیشل منفیکچرڈ میجورٹی بنائی گئی ہے وہ بنیادی طور پہ ہر قانون ہر اخلاقی ہر طرح سے وہ جائز نہیں ہے اور اس کو ایک منفیکچر کیا جا رہا ہے یعنی کہ پاکستان کے جو عوام ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی دیا ہوا منڈٹ وہ اپنی طاقت کے ذریعے دسٹریبوٹ کر رہے ہیں ایسی پارٹیز کو جو انہوں نے کہ پاکستان کا بیڑا غر کر دیا ہے آپ دیکھیں کہ جب یہ الیکشن ہو گیا الیکشن کے ریزرٹس میں تاخیر ہوئی اس کے بعد جو نوٹیفکیشنز ہوئے اس میں بھی بڑی لیتو لال سے اور بڑی اس سے آئیاری کا مظاہرہ کیا گیا اس کے بعد جب یہ اناؤنس بھی ہو گیا تو تب بھی چین نہیں آیا کیونکہ وہ والا حدف حاصل نہیں کر سکے جو کہ ایک حاصل کرنا چاہتے تھے اس کے بعد ایک تو ٹریبونلز بننے کی بات ہوئی جب الیکشن میں جب ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو ظاہرہ ٹریبونلز میں آپ جاتے ہیں ٹریبونلز ایک قانونی ان کی آئینی حیثیت ہے کہ جو بھی تنازہ ہو وہاں پہ وہ حل ہوتا ہے آپ نے دیکھ لیا کہ جو لاہور ہائی کورٹ میں جو ججز کیونکہ وہاں پہ ٹریبونلز زیادہ تھے بڑا صوبہ ہے اس کے ٹریبونلز میں ججز کی اپوائنٹمنٹ پہ اترازات شروع ہو گئے کیونکہ ان کو اپنے مرضی کے ججز چاہیے تھے وہ بھی ابھی تک چل رہا ہے اور ٹریبونلز اپنے وہ کام نہیں کر سکے جو ان کے مقصد کے لیے وہ بنے تھے کیونکہ یہ کسی صورت میں نہیں چاہتے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو منڈیٹ عوام نے دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو مل سکے اور اس کے لیے ہر ہر بار استعمال کیا جا رہا ہے آپ نے دیکھو گا پارلیمنٹ میں پچھلے دنوں میں جو قوانین پاس ہوئے ان کا کیا مقصد تھا سپریم کورٹ میں جو ریزرف سیٹس ہمارے لیے جو فیصلہ آ گیا تھا اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو استعمال کیا گیا اور پارلیمنٹ کب استعمال ہوتی ہے پارلیمنٹ تب استعمال ہوتی ہے جب اس میں جو اصل عوام کے نمائندے وہ نہ بیٹھے ہوں اور وہ لوگ بیٹھے ہوں جو کہ لائے گئے ہوں ان کو جو ہارے ہوئے ہیں ان کو جتایا گیا ہو تو اس لیے وہ ایسے فیصلے کرتے ہیں جس سے کہ اس پارلیمان کا جو عزت توقیر اور جو اس کا مقصد ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور پارلیمنٹ محض ایک ربر سٹیم بن جاتی ہے چونکہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے مسنوعی طور پہ اپنی مجورٹی کی ہوئی ہے تو نیشنل اسیمبلی سے بھی وہ نکال لیتے ہیں اور اپنے سینٹ سے بھی پاس کرا لیتے ہیں یہ جو خاص طور پہ جو ابھی یہ جو ابھی قانون میں جو ترامیم کی گئی ہیں یہ تو ایک اندھے کو بھی پتا چلتا ہے کہ یہ کس مقصد کے لیے کی گئی ہیں پہلے ٹریبونلز میں پھر جو کوٹ میں ججز کی تعداد بڑھانا یہ ساری چیزیں اور ہم وہ کام نہیں کر رہے ہیں ہم حالکہ ایفیکٹڈ پارٹی ہیں ہم نے کبھی بھی نہ ججز کے خلاف کوئی ایسی زبان استعمال کی ہے نہ ہم نے سپریم کوٹ یا ہائی کوٹ کے ادارے کو متنازع بنائے ہے لیکن یہاں پہ تو سینٹ کے فلور کو بھی استعمال کیا گیا ججز کی توحیق توکیر کو بے توکیر کرنے کی آپ نے سپیچز دیکھی ہوگی جس کے بعد مافیاں بھی مانگی گئیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ لائے اسی مقصد کے لیے گئے ہیں جنہوں نے بنیادی طور پر اس ملک میں آئین کو ایک کھلوار بنانا ہے قانون کو ایک گھر کی لونڈی بنانا ہے اب آپ دیکھیں جو کمیشنر تھے پندی کے انہوں نے کیا کہا تھا وہ آج کدھر ہیں ہم قوم پوچھنا چاہتی ہے کہ وہ کدھر گئے انہوں نے کیا کہا تھا اس کی تحقیقات ہونی چاہیے ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر چیز قانون اور آئین کے مطابق ہو اور اگر آپ جمہوریت ہے تو اس میں پھر جو وورٹ عوام نے دیا ہے جن کینڈیٹس کو جس پارٹی کو جو کہ ہمارے کیس میں پاکستان تحریک انصاف کو دیا ہے عمران خان کو دیا ہے اس کو آپ ہر طریقے سے آپ اس کا احاطہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے بھی وہ نہ ہو جب یہ ہوگا تو پھر آئین بھی بیمانی ہو جائے گا قانون بھی بیمانی ہو جائے گا اور جب آپ ریکاؤنٹنگ اب ہماری پارٹی کے کم از کم ساٹھ کے قریب ہم نے ریکاؤنٹنگ کی اپلیکیشنز دی ہیں پیٹیشنز دی ہیں اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا اس پہ کوئی کاروائی بھی نہیں ہوئی ہے لیکن یہاں پہ یہ آئے ہیں کیونکہ مقصد تھا سیٹنگ کھینچنا تاکہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے چاہے اس میں قانون ٹوٹتا ہے آئین ٹوٹتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے اس پہ ان کی مجورٹی ٹو تھرڈ بنا دی جائے کہ اس کے بعد جو بھی یہ چاہیں یہ ناہل ٹولا یہ کرپ ٹولا جس نے اس ملک کو تباہی کے دہانے پہ لاکھڑا کیا ہے پچھلے چالیس سال سے یہ لوگ لگے ہوئے ہیں ملک کس حالت میں ہیں آپ کو پتہ ہیں ان کو لوگوں کی نہ مہنگائی کی پرواہ ہے نہ ان کو عوام کی سیکیورٹی پرواہ ہے یہ جو ہے تو صرف لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے اپنی جو سیاسی حدف ہے وہ سیاسی حدف اچیف کرنے کا میں کوئی مذائقہ نہیں ہے لیکن قانون اور آئین کی اندر رہتے ہوئے یہ نہیں کہ اس کے لیے کوئی بھی مطلب ہے آپ چیز کریں وہ جائز نہیں ہے اور جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے اقدامات سے آئین ہمارا کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے پارلیمنٹ تو اب برائے نام رہ گئی ہے یہ تو ایک ایسی حالات پیدا کر دیئے گئے ہیں جس میں کہ عام آدمی سوچتا ہے کہ اس ملک کا ہوگا کیا جس میں کہ آئین کو بھی وائل ایٹ کیا جا رہا ہے اس کو اس طرح سے اس میں امنٹ میں لائی جا رہی ہیں جو کہ بلکل spirit of democracy spirit of law یہ سب چیزوں کے خلاف جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک ایک لمحہ فکریہ ہے جس میں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر وہ طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے اور ہم پوری جد و جہد کر بھی رہے ہیں ہم نے کی بھی ہے لیکن جہاں پہ کہ آپ کا election commission of Pakistan فریق بن جائے جس کا کام free fair transparent election کرنا ہے وہ اگر اس سے قاسر ہو اور الٹا وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کہ تین elections ہوئے intra party elections تین elections ہوئے اس کو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ صحیح نہیں ہوا بھئی وہ صحیح نہیں ہوا ہمارا تو چھوٹا سا ایک وہ تھا process تھا آپ نے تو عربوں روپے اس قوم کے غریبوں کے لگا کر اور آپ نے جو ہے تو ایک election منقض کیا ہے وہ بھی سپریم پورٹ کی decision پہ because آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا election کرانے کا اب جب کرانا پڑا تو اس کے بعد جو آپ کے وہ ہیں steps ہیں جو آپ نے لیے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ election commission of Pakistan بری طرح سے ناکام ہوا ہے اپنی یہ عینی فرض کو نبھاتے ہوئے تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم عوام کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتے تھے کہ اس صورتحال میں ہمارے پاس سوائے اپنی سیاسی جدوجہد کے قانونی جنگ کے ہم چونکہ ایک سیاسی پارٹی ہیں اور ہم اپنی جدوجہد قانون کے دائرے میں آئین کے دائرے میں رکھنا چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل ہتھیار ڈال دیں گے ہماری جدوجہد جاری رہے گی اور ہمارا کام ہے عوام کو باخبر رکھنا کہ یہ ہو رہا ہے آپ کے ووٹوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے آپ کے منڈیٹ کے ساتھ کوئی عزت نہیں ہے کوئی توقیر نہیں ہے آپ کے ووٹ کی یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہ لوگ جو کہ بیٹھے ہوئے ہیں حکومت میں کہ پاکستان کے عوام میٹر نہیں کرتے ہیں موسیقی